اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عید کا چاند نظر آتے ہی ہم مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ پڑتی ہے کیوں نہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور آج یہ ہماری عید ہے اسی بات کو مدے نظر رکھتے ہوئے آج ہم اسلام کی عدلت ملے کر کے آئے ایک ویڈیو آئیے کرتے ہیں اس کی جاج پرتال سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کا کچھ حصہ یہاں پر دیکھ لیں جب چاند نظر آنے کی شہادت مل جائے اطلاع مل جائے کل انشاءاللہ عید ہوگی چاند نظر آتے ہی تو پھر آپ نے سب سے پہلے سورہ ملک پڑھنی ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا اللہ کی طرف سے جتنے بھی عذاب ہیں آنے والے سب کو روک دیا جائے گا آپ جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ آپ کی وہ حاجت پوری ہوگی دیکھا ناظرین آپ نے صاحب نے کہا کہ عید کا چاند دیکھیں یا شہادت ملتے ہی آپ سورہ ملک کی تلاوت کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر آنے والا ہر طرح کا عذاب روک دیا جائے گا دیکھا ناظرین آپ نے اب آئیے کرتے ہیں اس کی جانچ پرتال ناظرین سب سے پہلے تو آپ اس بات کو جان لیں کہ عید کا چاند دیکھنا چاہیے اور چاند دیکھنے کا احتمام ہم تمام لوگوں کو کرنا چاہیے کیونکہ بہت سے عبادتیں ہماری اسی چاند کی بنیاد پر ہیں اللہ نے اسی بنیاد پر ہماری عبادتوں کو رکھا ہے مثلا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ افطار کرو یعنی عید مناؤ اب آئیے صاحب کی باتوں کا ہم جائزہ لیتے ہیں صاحب کا کہنا ہے کہ عید کا چاند دیکھتے ہیں یا شہادت ملتے ہی آپ سورة الملک کی تلاوت کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر آنے والا ہر طرح کا عذاب آپ سے روک دیا جائے گا کوئی صاحب سے پوچھے کہ یہ تعلیم آپ کو کہاں سے ملی چاند دیکھتے ہی سورة ملک کی تلاوت کرنا چاہیے کیا اللہ رب العالمین نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر اس بات کا حکم دیا ہے یا کسی صحابی نے ایسا کوئی عمل کیا ہے آپ کو کہیں نہیں ملے گا پورے کتاب و سنت کے ذکیرے کو آپ کھنگھال ڈالیے آپ کو کہیں اس بات کی تعلیم نہیں ملے گی کہ چاند دیکھنے کے بعد سورة ملک کی تلاوت کرنا چاہیے ناظرین اسلام میں چاند دیکھنے کے بعد کیا پڑھنا چاہیے اس کی تعلیم موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تو کہتے اے اللہ تو اس چاند کو امن ایمان اور سلامتی والا اسلام کے ساتھ ہم پر طلوع فرما ہمارا اور تمہارا رب اللہ ہے ہاں چاند دیکھنے کے بعد اس دعا کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس دعا کا احتمام کرتے تھے اور صحابہ اکرام بھی احتمام کیا کرتے تھے لیکن اس کی فضیلت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا ذکر نہیں کیا ہے لیکن صاحب نے تو اپنی منمانی بات کی جو سنت کے خلاب بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی ذکر کیا ہے جو بھی چاند دیکھنے کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کرے گا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر آنے والے عذاب کو روک دیا جائے گا ناظرین ایسی کسی بات کا بھی ذکر قرآن و سنت کے اندر موجود نہیں ہے چاند دیکھنے کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کریں تو ہر طرح کا آنے والے عذاب آپ سے روک دیا جائے گا یہ فضیلت کسی بھی قرآن و سنت کے ذکرے میں نہیں ذکر ہے ہاں یہاں ایک بات کا ذکر کر دینا مناسب ہے سورہ ملک کی فضیلت قرآن و سنت میں موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی تیس آیتوں کی ایک سورت نے ایک آدمی کی شفاعت یعنی شفارش کی تو اسے بخش دیا گیا یہ سورہ تبارک اللدیب یدھی الملک ہے یعنی سورہ ملک ہے سورہ ملک سونے سے پہلے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی ہاں اس بات کا خیال رہے کہ سورہ ملک ہی نہیں بلکہ قرآن کی کسی بھی سورہ یا آیت کا پڑھنا ثواب سے خالی نہیں ہے ہر ہر آیت پر دس دس نیکیاں تمہارے حق میں لکھی جائیں گی لیکن چاند دیکھنے کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کرنے کو دین بتانا گیر شرعی عمل ہے اس کا ثبوت قرآن و سنت کے اندر موجود نہیں ہے ہاں اگر کوئی دین میں منمانی کرتا ہے تو وہ دین میں بیدات ایجاد کرتا ہے اور پھر بیدات پر عمل کر کے اسے فروغ دیتا ہے ناظرین جس کا بھی خاتمہ بیدات پر ہوا اس کا انجام برا ہی ہوگا ناظرین اسلام کے عدالت میں رکھنے کی بات پتا چلا کہ صاحب کی باتیں چھوٹ پر مبنی ہیں ناظرین اس بات کو جان لیں کی بیدات کا ایجاد کرنا یا بیدات کا بڑھاوہ دینا دین اسلام میں بہت بڑا جرم ہے ایک انسان قیامت کی دن حوض قوسر سے دھوتکار دیا جائے گا جبکہ اس حوض قوسر پر ہمارے اور آپ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے جب فرشتے کسی انسان کو روکیں گے تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ میرا امتی ہے اسے کیوں روک دیا گیا تو فرشتے کہیں گے اس نے آپ کے بعد دین میں تبدیلی کی اور نئی چیزیں ایجاد کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحکن سحکن لمن غیر بادی اور ایک دوسرے الفاظ میں ہے سحکن سحکن لمن بدل بادی دوری ہو دوری ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دین میں تبدیلی کی ناظرین آپ سوچیں آپ نبی کے سامنے حوض قوسر سے پانی پینا چاہتے ہیں یا نہیں حوض قوسر سے جو بھی ایک مرتبہ پانی پیے گا اس کے بعد کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا آپ اگر حوض قوسر سے پینا چاہتے ہیں تو دین پر عمل کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر کے آئے ہیں جو لوگ منمانی دین میں کرتے ہیں ان کا انجام تو واضح ہے بس فکر اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ کس صف میں رہنا چاہتے ہیں حوض قوسر سے پینے والوں کی صف میں یا پھر حوض قوسر سے دھتکارے ہوئے لوگوں کی صف میں آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ہم اور آپ سنت پر عمل کریں چاند دیکھنے کا احتمام کریں اور چاند دیکھیں تو اس دعا کو ضرور بل ضرور پڑھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام پڑھا کرتے تھے اللہمہ ہلہو علینا بالیمن والی ایمان والسلام والاسلام ربی وربک اللہ اور بدعات سے دور رہیں ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی دوسری وائرل خبر کے ساتھ اور دیکھیں گے باتیں کتنی سچی کتنی جھوٹی ہاں آپ بھی اگر دینی میسج یا ویڈیوز کی جانچ پرتال کرانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں لنک بھیج کر ہمیں بتا سکتے ہیں جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں